ہی گائز اسلام علیکم دس ایس می محمد عفاق خان ہم سب اپنے خاندان میں اپنے فرنڈ سرکل میں کسی نہیں کسی ایسے شخص کو ضرور جانتے ہیں جن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یار اگر ایک مرتبہ کوئی میرے دل سے گر جائے پھر وہ میرے دل کے قریب ہی نہیں آسکتا ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ میری کسی سے بات ختم ہو جائے میں اسے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہی نہیں وہ بندہ میرے لیے ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جب آپ گھر لینا چاہیں تو یہ آپ کو مشفر رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر چھوٹا ہو یا بڑا ہو اچھی جگہ ہو یا بری جگہ ہو کوئی بات نہیں لیکن ریلیٹیف سے دور رہنا کیونکہ جتنے آپ اپنے رشتداروں سے دور رہتے ہیں اتنی یہ خپ خپ وغیرہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ سکون میں رہتے ہو میری بھی یہی سوچ تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ سکھاتے سکھاتے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں ایک سٹوڈنٹ نے مجھے بولا کہ استاجی اس حدیث دے تو آج حدیث سناؤں گے نے کہا یس گو اہیڈ تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے رشتداروں سے دور ہو جائے وہ جنت میں ہی نہیں جا سکتا اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری سوکولڈ غیرت اور سوچ کی اسلام میں کیا اوقات ہے اور ہماری جو غیرت ہوتی ہے صرف رشتداروں پر چلتی ہے آفس میں نہیں چلے گی بوس کے سامنے نہیں چلے گی مناجر کے سامنے نہیں چلے گی کسی کے انڈر کام کرتے ہیں ان کے سامنے نہیں چلے گی لیکن رشتداروں پر ہی چل سکتی ہے پھر کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے غلط ہے لیکن کیا کروں غصہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا آپ کو بتا رہے چلے ہوں کہ ایک اور حدیث ہے لا تغذب, do not become angry, غصہ نہیں کرو تو آپ اب یہ بتائیں کہ ابھی تو ہزاروں حدیثیں باقی ہیں صرف ان دو حدیثوں سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہماری زندگی کتنی آسان ہو سکتی ہے اگر ہم تھوڑی سی بھی اسلامی تعلیمات کو پڑھ لیں اور اس کے اوپر عمل بھی کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ذرا سی بھی کام کی بات کی ہے تو یہ ویڈیو ضرور ان لوگوں تک پہنچائیں جن میں غیرت کی اور غصے کی انتہائی حد درجے کی مقدار پائی جاتی ہے رکھی اتنا ڈیر سارا خیال thank you very much take care and allah fay